پنجاب میں لاؤگڈاؤن میں نرمی کا بقاعدہ نوٹفیکیشن تحال جاری نہیں ہوا لاہور میں شہری نرمی کی قبر کے بعد لاہور کی سڑکوں پر شہریوں کا رشت کھلنے والی دکانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی راول پنٹھی میں لاؤگڈاؤن میں نرمی کے بعد چھوٹی دکانیں کھل گئیں شاپنگ مالز ریسٹورینٹ اور ہوتیلز پر گلیوں بازاروں میں عوام کا رشت بھی بڑھ گیا کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی پنجاب پولیس کی بھی سنی گئی ساڑھے سات کروڑ روپے کے فرنجاری چھے کروڑ شراسی لاکھ روپے ازلا اور ٹرافک پولیس پینسٹ لاکھ روپے مختلف یونٹس کو ملیں گے فین میں موجود پاکستانی طلبہ کیوں تین ماہ بعد بطن واپسی کا گرین سرکڈل مل گیا پچل سے پرواز پاکستانی طلبہ کو لینے وہاں جائے گی پہلی پرواز سے اٹھارہ مائے کو دو سو پچاس طلبہ کو پاکستان واپس لائے گی سکھر میں گندم کی خود بڑھ کی تحقیقات شروع نیپ نے دور اپنی کمیٹی قائم کر دی گندم سکینڈل کی تحقیقات کے لیے سن حکومت نے نیپ کو قط لکھا تھا گجوہ مالا کے نواحی علاقے نشہرہ میں رائس مل کے گودام پر شاپا زخیرہ کی گئی پانچ ہزار بوری گندم قبضے میں لے لی گئی گودام کو سیل کر دیا گیا نون لیک نے پنجاب اسیملی میں امپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی کاروائی کا مطالبہ کر دیا ترجمان ماریم اور اگزیب کہتی ہیں حمزہ شہباز کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بے گناہ کو قید رکھنے پر شیمن نیپ کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے وزیر صحیح کی حدایت کے باوجود کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈیز نہ کھل سکی سبجنا ہسپتال میں مریضوں کی تعداد کم ہو کر سب تین سو پر آگئی آپریشن تاخدیر کا شکار ہو گئے راول بینٹی کے گورہ قبرستان میں خصوصی تقریب بیتانوی ہائی کمیشنر کرسن تانر کی بشرکت دوسری جنگی عظیم میں فتح پر مرنے والوں کو خراجہ کی دپیش کیا گیا پی سی بی کی ڈریم پیر مہم جاری عمران خان اور شاہد آفریدی کی آل راونڈ جوڑی سب سے زیادہ مقبول سوشل میڈیا پر آٹھ لاکھ سے زائد سارفی نے جوڑی کے حق میں ووٹ دیا شاہد آفریدی اور عبدالرزا کی جوڑی دوسرے نمبر پر عمران خان اور عبدالرزا کی جوڑی تیسرے نمبر پر رہی نون لیک نے پنجاب اسیملی میں امپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی کاروائی کا مطالبہ کر دیا ترجمان ماریم اور اگزیب کہتی ہیں حمزہ شہباز کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بے گناہ کو قید رکھنے پر شیمن نیپ کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے وزیر صحیح کی حدایت کے باوجود کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈیز نہ کھل سکی سبجنا ہسپتال میں مریضوں کی تعداد کم ہو کر سب تین سو پر آگئی آپریشن تاخدیر کا شکار ہو گئے راول بینٹی کے گورہ قبرستان میں خصوصی تقریب ایتانوی ہائی کمیشنر کرسن تانر کی بشرکت دوسری جنگی عظیم میں فتح پر مرنے والوں کو خراجہ کی دپیش کیا گیا پی سی بی کی ڈریم پیر مہم جاری عمران خان اور شاہد آفریدی کی آل راونڈ جوڑی سب سے زیادہ مقبول سوشل میڈیا پر آٹھ لاکھ سے زائد سارفی نے جوڑی کے حق میں ووٹ دیا شاہد آفریدی اور عبدالرزا کی جوڑی دوسرے نمبر پر عمران خان اور عبدالرزا کی جوڑی تیسرے نمبر پر رہی